نمسکار سر سر کیا نام ہے آپ کا سر کہاں سے ہیں آپ سر صدرامپال جی مارا سے نام دکشاہ آپ نے کب لی میں نے نام دکشاہ جی پچی اکتوبر دو ہزار سوڑا میں لی سر صدرامپال جی مارا سے نام دکشاہ لینے سے پہلے آپ کیا وقتی سادنائی کرتے تھے سر میں سکھ سماج سے بلاؤں کرتا تھا ہم گرو دوارے کے بغیر کسی اور کو نہیں مانتے تھے ہم گرو گرنس صاحب کو ہی گرو مانتے تھے اور پانچ بانی کا پارٹ کرتا تھا میں نے عمر چھکا ہوا تھا اور میں کم سے کم بھی تیس بتی سال سے پانچ بانی کا پارٹ کیا کرتا تھا اور میں کسی بھی نشے پتے سے نہیں تھا سب ان برائیوں سے میں الگ تھا اور یہ بغتی میں کافی دیر سے مطلب ان کی کر رہا تھا میرے من میں یہ بانی پڑتے ہوئے اور یہ بغتی کرتے ہوئے میرے اندر کافی سوال تھے جو وہاں گرو بانی میں سے مجھے ملتے تھے جو میرے عمر شکنے کے بعد میچ نہیں کر رہے تھے گرو نانک دیو جی کی جو بانی تھی وہ کچھ اور کہہ رہی تھی اور ہم جو اپنائے ہوئے تھے اس سے میل نہیں کھا رہا تھا تو پرماتمہ کی کرپہ ایسی ہوئی کی میں دو ہزار پندرہ سے سنترامپال جی مہارا جی کا ساسنگ دیکھنے لگا ٹی وی کے اوپر ایسے میں گرو بانی سنا کرتا تھا ایک دن پرماتمہ سنترامپال جی مہارا جی کا ساسنگ دیکھا اور ایک دن ایسا ہی ہوا جی کی میں گرو جی گرو بانی میں سے ہی کچھ انس کچھ شبد بتانے لگے تو میرے جو سوال تھے ان کے تھوڑے تھوڑے جواب مجھے ملنے لگے جیسے بانی میں میں جب جی صاحب کا پاٹھ کیا کرتا تھا اس میں پانچ پروان پانچ پردان پانچ پاوے درگہ مان پانچ سوئے درہ جان اس شبد کا مجھے بلکل سنتوخچن کہیں سے بھی جواب کسی گینی سے کسی گرانتی سے بھی نہیں ملتا تھا اور جو وہ جواب دیتے تھے میرے کو سنتوشتی نہیں ہوتی تھی کچھ ایسے جو بانی میں سب تھے جیسے ہمیں اتنا جرور جو گرنانگ دیو جی کی بانی کو پڑھتے ہیں ان کو اتنا پتا ہے کہ دیوی دیو تاکہ ہم بغتی کرتے ہی نہیں اور ہم اکال پرخ کو جانتے تھے ہمیں اصلی میں نے کبیر پرماتمہ کا نہیں پتا تھا ہم اکال پرخ کہتے تھے جس کی کبھی موت نہ ہو جو اجنمہ ہو ان باتوں کا ہمیں پتا تھا سورگ نرک کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے تھے ہم سچ کھنڈ کی بات کرتے تھے ہم جس کو ست لوگ گروہ جی بتاتے ہیں اور کچھ ایسے شبت تھے سخمانی صاحب کا پاتھ میں کیا کرتا تھا اس میں آتا تھا جیسے ہمیں اتنا پتا تھا کہ یہ جو منوش جنم ہے یہ کھالی پرماتمہ پرابتی کے لیے ہی ملتا ہے اور یہ کام کرتے کرتے ہم نے موکس پانا ہوتا ہے کرت کر کے کھانا ہوتا ہے اور یہ ساتھ ساتھ ہم نے یہ سہج بگتی ہمیں پہلے سے ہی گروہ نانک دیو جی کی بانی سے پتا تھا اور اس میں جو اب دسمے پاس شاہ کے بعد جب یہ دسمے گروہ کے بعد جدی گروہ گرنس صاحب جی کو گروہ ماننے کے لیے دیش ہو گیا پھر عمر شاہ کے لیے اور جو گروہ نانک دیو جی کی بانی تھی اس میں جنم مرتیو کا روگ ہے اس کو کٹوانے کے لیے گروہ نانک دیو جی نے بانی میں جو لکھا ہوا ہے بانی میں کہا تھا جیک کو جنم مرتیو رہا ہے ساتھ جنہ کی سر نہیں پڑا ہے تو میں یہ میرے من میں سوال ہوتا تھا گروہ نانک دیو جی تو کہتے ہیں کہ سادو کو گھنڈ اس کو وہ تمہیں موکش سے یہ جنم مرتیو کے روگ سے چھٹوا دے گا لیکن ہم گروہ بانی کو پڑھتے تھے اور گروہ بانی میں گروہ نانک دیو جی نے پڑھنے کے اوپر کئی بار یہ بھی لکھا ہوا ساج کی بار میں کہتا ہے پڑھ پڑھ گڑی لدیے پڑھ پڑھ پورے پہار پڑھ یہ جیتے ورس پڑھ یہ جیتے ماس پڑھ یہ جیتی آرجہ پڑھ یہ جیتے ساس نانک کہے ایک گل نام بینہ سب چکھنا چاکھ پھر میرے من میں سوال اٹھتا تھا کہ جب یہ بانی پڑھنے سے یہ تو کچھ بھی نہیں نام کے بغیر وہ نام کونسا ہے اور میں جب بانی پڑھتے پڑھتے ہمارے پاس بابا ماند سنگھ جی کا ڈیرہ ہے وہاں بھی جایا کرتا تھا تو وہ وہاں جو وہ بغیر تو نہیں کرتے تھے گربانی میں سے پاٹھ کرتے تھے اور اس کرتن کیا کرتے تھے ستسنگ کیا کرتے تھے اس میں کہا جاتا تھا نامہ مولک جی میرے صاحب دا اور ہمیں یہ نہیں پتا لگتا تھا وہ مولک نام کونسا ہے اور جب یہ ہمیں یہی بتایا جا سات نام واہی گروہ سات نام تو سچا نام ہے پرماتمہ کا سچا نام ہے کیا اور پھر پھر واہی گروہ واہی گروہ کی بات چلتی تھی میں انیس سو تریاسی چراسی میں بدیش گیا تھا میں نے وہاں یہ ست نام واہی گروہ جاپ جو تین سال لگا تار رہا شام کے ٹائم میں نے کر کے دیکھا اس سے کوئی مجھے لاب نہیں ملا اور میرے من میں یہ سوال میرا بڑھائی رہا یہ سوال کا جواب مجھے ملنی رہا تھا لازٹ میں جو گروہ بانی میں کافی کنٹ ہوگی تھی مجھے پانچ بانی کا ماں پاٹھ کیا کرتا تھا ان میں کافی سبد ایسے تھے ایک انند صاحب جی کی بانی ہے گروہ گرن صاحب میں انند پیا میری ماں ست گروہ میں پایا ست گرتا پایا سہ ستی من و جیاں و دائیاں راگ رتن پروار پریاں سبد گابڑے آئیاں سبدو تا گابو حری کے را من جنی وسایا کہنا انک انند ہوا ست گروہ میں پایا وہ کون گروہ ہے جس سے ملنے کے بعد اتنا انند ہو جائے گا پھر اس سے آگے بانی آتی تھی اے من میرے آتو صدا رہو ہر نال ہر نال رہو تُو من میرے دوک صاحب بسارنا انگی کارو کرے تیرا کارج صاحب سوارنا میں یہ جو بانی تھی یہ میرے بہت میرے لگتی تھی کہ پرماتمہ ایسا ہے جو دوک کٹ دیتا ہے اور شریر کے انگوں کی رکشہ کرتا ہے اور کام بھی ٹھیک کر دیتا ہے پھر لاسٹ میں اس میں گروہ پرماتمہ کی بانی میں آتا تھا سب نہیں گلنی سمرت وہ سب کچھ کرنے کے سمرت ہے لیکن ہمارے ساتھ ایسا ہو نہیں رہا تھا نہ تو کوئی روک کٹ رہا تھا نہ کوئی کام ہی ٹھیک ہو رہا جو ہم سوچتے تھے ہوتا ہی نہیں تھا تو ایسے جب یہ سوال جب کھڑے تھے جب ایسے ایسے کافی بانی میں میرے سوال تھے جیسے پرب کے سمرن کمل بگاسن اس کا نہیں مجھے پتا لگ رہا تھا یہ کمل کہاں ہیں کون سے کمل پرب کے سمرن سے بانی پڑھنے سے کون سے سمریں گے یہ جو اس کو اس گیان کو پتا نہیں چل رہا تھا اس کے پورے ارث نہیں مل رہے تھے بہت جگہ بانی میں کئی سب جو میرے کو بلکل سمپل سے دکھ پنجن تیرا نام ہے کون سا نام ہے جو دکھوں کو توڑ دے تھا نانک نام ملیتا جیما تن من تھیوے ہریا جس سے یہ سکا ہوا سریر بھی ہرا ہو جائے گا کون سا نام ہے یہ سوال میرے بڑے رہے اس کے بعد پرماتمہ کی بانی کے ساتھ جو ہم کریا کر رہے تھے جیسے امر شکڑا کرپان پہننی سارا کچھ ہم یہ لڑائی بڑائی یہ میرے بلکل بھی میرے حجم نہیں ہوتی تھی کیونکہ گرنانک دیو جی بانی میں کہتے ہیں جب لگ تارہ کو بیری میت تب لگ نشچل نہ ہی چیت یہ لڑائی بڑائی کے ساتھ بلکل میل نہیں کھاتا تھا کہ جدی ہم کسی کو ماریں گے تو ہمیں چین کہاں شانتی کہاں ملے گی اور پرماتمہ تو ایک سہج مارگ ہے جو گرنانک دیو جی نے ایک نرمل پنچ چلایا تھا اس سے اُلٹھ ہو جاتا تھا یہ یہ سب میرے سوال اے جیوں کے تیوں کھڑے رہے ہوئی بندی چھوٹ ستگرو رامپال جی مہاراج دو ہزار پندرہ میں مجھے ستسنگ دیکھنے کو ملا میں لگاتار ان پروگراموں کو دیکھتا رہا جس میں سنت رامپال جی مہاراج ایک دن بائی بالے والی سانکھی کھول کے دکھا رہے جس میں پانچ سو سنتاری سفے کو پر سمندر کی سانکھی آتی ہے اس میں بالا اور مردانہ گرو جی سے نویدن کر رہے تھے کہ ہمیں وہ سری لنکا میں جو جہاں رام چندر جی نے چڑھائی کری تھی وہ لنکا دکھاؤ جی جو سمندر تھا جہاں پر بنایا گیا تھا وہ نہیں دیکھا ہم نے وہ دکھاؤ جی اس ساخھی کے اندر گرو نانک دیو جی بالا اور مردانہ کے سامنے جو وہ نام ستنام کے دو اکشر کا نام تھا وہاں گرو جی نے ہمیں دکھایا اس سمندر کی ساخھی میں تب میرے کو بہت چمبید ہویا میں کہ یہ دو جو اکشر ہیں ان کو ستنام کہا جاتا ہے یہ میرا پہلا سوال تو یہاں سے پورا ہوا جی ستنام دیکھنے کے بعد میں گد گد ہو گیا کہ یہی ستنام ہے جو بانی میں گرو رام پال جی تو کل ساٹھ ستر سال کے ہوں گے یہ بانی تو جب کی لکھی ہوئی ہے جب پانچ میں پاسچھا نے لکھی تھی وہ تو لکھ نہیں گئے اس میں نام یہ تو میں اس بات سے سنتوشت ہو گیا پھر دوسرا منطر جو تھا جو پرثم منطر ملتا ہے ہمیں پانچ شبتت کرسپ آگے کارسپ آگے بانی میں میں پڑھتا تھا پانچ شبتت کرسپ آگے کارسپ آگے سبد باجے کلا جت کرتا ریا پانچ دوت تو دوس کیتے کال کنٹ کو مار ریا یہ پانچ شبت کون سے ہے جو کال کو بھی کر دیں گے جو پانچ دوتوں سے کام کرود لو مہمکار سے چھٹا دیں گے تو وہ شبت بھی مجھے ایک دن ایسے دیا ہوئی مالک کی پینتی اکھری میں گرو جی اپنے ست سنگ میں دکھا رہے تھے پینتی اکھری میں وہ پانچ منتر وہ بھی دکھائے پھر میرا سوال تھا کملوں وڑا وہ بھی کمل گرو جی نے جو پنڈے سوبر منڈے جی ہم نے پہلے پڑھ رکھا تھا گرو نانگ دیو جی کی بانی میں پھر ہمارے سریر کے اندر یہ کمل بھی دکھا دیئے گرو رام پال جی مہراج نے اور جب وہ مجھے کمل دیکھ لیے میرے کافی درطہ بنیں گی پھر قبیر سانگ میں بھی پتہ لگا کی پورنے پرماتمہ کون ہے جس کو ہم اکالپرک کالپرک کرتے تھے ہم سنتی سے مانا کرتے تھے جب گرو بانی کے اندر گرو گرنج صاحب کے اندر قبیر صاحب کے بارے میں گرو نانگ دیو جی کی جو بانی تھی وہ دکھائی گئی سات سو اکی پریشٹ پہ لگا تھا جب اس کا ارث کر کے گرو نانگ دیو جی کی بانی کا سنت رام پال جی مہراج نے بتایا تو میں یہ بھی ہمیں بشواش ہونے لگا اور چوبی پریشٹ کے اوپر جو گرو نانگ دیو جی کی پہلی اداسی کانشی کی ہی ہے ہمارے یہ ہتھیاس میں ہے تو میں نے وہ جو بانی وہاں بولی گئی تھی فاہی سورت ملوکی ویس ای ٹھگوارہ ٹھگی دیس کھرا سیانہ بہتا پار تانک روپ رہا کرتار ایک تیرا نام تارے سنسار میری اے ہو آس اے ہو ادار نانک نیچ کہے وچار تانک روپ رہا کرتار اور یہ چار بار لکھا ہوا ہے میں نے سب جو گرو جی دکھایا کرتے تھے میں میرے گھر کے پیچھے ہی گرو دوارہ میں سوہ جا کے وہاں گرو گرن صاحب جی کو کھول کے ان کو دیکھتا تھا ایسے میں نے سارا ملان کیا تو میری ساری جو سوال تھے میرے سب سوالوں کے جواب ملتے چلے گئے پر ماتبہ نے کرپا کری اور میں دو ہزار پندرہ میں یہ رسرچ کر رہا تھا میں نے سارے پھر جو بکیں گرو نانک دیو جی یہ ہولی بک دکھاتے تھے جتنے گرانت میں نے سب خرید دے اور ان کو سب کو ٹک مار کیا اور ملایا ملانے کے بعد پھر جب گیان پورا ہو گیا ساری بات ہوگی اور گرو نانک دیو جی کی جو پائی والے والی ساخی ہے اس میں اور دڑتا ملی مجھے جہاں مکہ مدینے والی ساخی میں رکمن دین جی سے جب بات ہوئی گرو نانک دیو جی کی تو رکمن دین جی گرو نانک دیو جی کو کہہ رہے ہیں کہ آدم نے ہی یہ شرشتی ساجی ہے گرو نانک دیو جی نے پھر ان کو جواب دیا تھا کہ سنو رکمن دین سچا سنو جواب خالق آدم سرجہ عالم بڑا قویر قائم دائم قدرت سر پیران دے پیر سب پیروں کا پیر گرو یہ اس کے پھر جو دیفینیشن ہے پرماتمہ کی اس کا بھی پتہ لگا کہ وہ کسی ماں سے جنم لیتا ہمیں یہ بھی گرو جی نے صدق کر کے دکھا دیا بیدوں کے اندر بھی اب اس میں پتہ لگا ہمیں کہ گرو کبیر صاحب کسی ماں سے جنم نہیں لیتا وہ پرماتمہ بیدوں نے صدق کر دیا کہ تین طرح سے سرشتی پہ آتے ہیں ایک تو یہ ست لوگ کے اندر رہتے ہیں جہاں تیجوں میں شریع ہوتا ہے ایک سیسو روپ میں آتے ہیں ایک کہیں بھی پرکٹ ہو کے جندہ ماتمہ کے روپ میں جیسے گرو نانک دیو جی کو بھئی ندی پہ ملے جیسے درمدہ جی کو مطھرہ ملے گریب دہ جی کو خیتوں میں پسو چراتے ہوئے ملے یہ روپ بڑا کے تین پرکار سے یہاں جیبوں کو اکلیان کرنے دیڑ بھگتوں کو آ کے ملتا ہے ہم سکھ سماج وڑے بیدوں کو تو ہم سوچتے ہیں اور گیتا کو یہ تو ہندووں کے گرنت ہے لیکن اب گرو سنت رامپال جی مہراج کے جو گیان دیا یہ تتو گیان کا پتہ لگا جس ٹیم جی گیتا بولی گئی تھی اس ٹیم تو دونوں چیزوں کا پتہ لگا بیدوں سے پتہ لگا سارا پرماتمہ کی دیفینیشن کا سارا پتہ لگا پرماتمہ اپنی بانی میں بتاتے ہیں بید میرا بید ہے میں نام بیدن کے ماہیں جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہ ہی بید میں پرماتمہ کی میمہ ہے اس کے گنہ ہے اس کے وہ کیسے آتے ہیں اور کیسے ان کی پروریش ہوتی ہے یہ سارا بیدوں کے بغیر ہم درد نہیں ہو سکتے پرماتمہ کو ہم مان نہیں سکتے قبیر صاحب بھی پرماتمہ ہے یہ جو انہوں نے جو اس میں بیدوں کے اندر جو پرماتمہ کا گیان ہے وہ قبیر صاحب جی کے ساتھ بلکل میل کھاتا ہے اس لیے ہم اس پر درد ہوئے ان ساری چیزوں کے جب مجھے جواب ملنے لگے تو اس کے بعد میں یہ سارا گیان سمجھنے کے بعد میں یہاں کرشیتر آیا اور کرشیتر آکر نامدان سنٹر پر میری بغتمتی نے اور میں نے دونوں نے گروہ سنت رام پال جی مہاراج سے یہاں میں نے نام گریند کیا سر آپ نے بتایا کہ آپ اپنا گروہ گرگران صاحب جی کو مانتے دے تو پھر آپ سنت رام پال جی مہاراج کو آپ نے اپنا گروہ کیوں مانا کیا کاران تھا سر میں گروہ گران صاحب جی کو گروہ مانتا ہوں جیسے عدیش ہوا تھا اسی صاحب سے لیکن ہم آج تک کیا کر رہے تھے کہ ہم اس کا کہنا نہیں مان رہے تھے جو اس میں لکھا تھا اس کے مطابق نہیں ہم چل رہے تھے ہم اپنی من مانا چرنی ہی کرتے تھے ہم تو سوچتے تھے گیڑا کٹا اور بانی پڑھ لی ہمارا کلیان ہو جائے گا لیکن جو گروہ نانگ دیو جی کو پرمادما ملے جو انہوں نے اس میں کہا تھا میں نے وہ کر کے دیکھا اس کے بعد میرے سارس والوں کے جواب ملے اور مجھے وہ نام پرابت ہوا جس کے لیے وہ سنت پرابت ہوا جیسے میں گروہ گران صاحب جی کو گروہ مانتے ہیں گروہ نانگ دیو جی پورے گروہ کے لیے کہہ رہے ہیں اس کے اندر پورا گروہ کس کو کہہ رہے ہیں صاحب سے ستگر پہے ستگر سے پہے ساتی نوانگ ایک ہیں گت کچھ اکم اگاد وہ سادو جس کے لیے گروہ نانگ دیو جی سکمانی صاحب میں کہتے ہیں جس نے جنم مرن کا روک کٹوانا ہے اس کے لیے گروہ نانگ دیو جی بول رہے ہیں جے کو جنم مرن تے ڈرائے سات جنہ کی سر نہیں پڑا ہے جب یہ سبد میرے من میں کھٹک رہا تھا تو سادو میں ڈونڈ رہا تھا وہ تت بیتہ سنت کون ہے تو کسی بھی سادو سنت جو پوری پرتبی کے اوپر ہے جگت گروہ تت درسی سنت نہیں مل رہا تھا نہ گروہ سنت رام پال جی مہارہ کے بغیر یہ جگت گروہ تت درسی سنت نہیں لکھا جاتا اور کسی کے سامنے بھی اور جو گرنانگ دیو جی نے کہا جدی ہم اس کو دارن کر کے چلیں گے تو ہمارا عوشہ موقش ہوگا جو گربانی میں لکھا ہے اس کے اوپر بچار کر کے اس کے ادار پہ ہمیں اپنے جندگی کو بسر کرنا پڑے گا اس کے ساوپ سے ہمیں بگتی کرنی پڑے گی وہ تت درسی سنت ہمیں ڈونڈنا پڑے گا جدی کوئی موقش چاہتا ہے اور جو اس جنمرن کے چکر سے اور بڑاپے کے کیر سے بچنا چاہتا ہے جو اپنی ساری اچھا پوری لوگ سخیہ پر لوگ سے ہلا کرنا چاہتا ہے تو ان کو یہ اپنانا پڑے گا اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سنت رامپال جی کے بغیر پوری پرچھوی کے اوپر کوئی تدرسی سنت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ستگرو ہے باقی جو سادو سند یہ کال کا جاڑ ہے باقی سب جتنے سنت بنے پھرتے ہیں اور جتنا بھی ہندو مسلم سکھ سائی کوئی بھی ہے جو بھی بغتی کر رہے ہیں ان بغتی سے موکش نہیں ہوگا بانی میں لکھا ہے فریدہ جنی کمی نہ ہی گن تے کمڑے ویسار دنی وجہی وجدی تنکہ وجہ نار ان سبدوں کے سبد جب تمہیں سریشتی رچنا کا پتہ لگے گا آج تک ہمیں یہ تتو گیان کا ہی نہیں پتہ لگا بانی میں لکھا ہوا ہے تتہ سار نہ جانی گر وجہوں تتہ سار نہ جانی تہی گنی سنسار پر ہم ستہ ستہ رہن بیہانی گر کرپا تے سیجن جا گیا جن ہر من وسیع بولا ہے عمر تبانی یہ تتو گیان کا نہیں پتہ لگا تتہ سار کون پورے گروہ کے بغیر یہ بتا نہیں سکتا تو اتنی ساری بغتی یہ سارا گیان ہونے کے بعد ہم نے یہاں یہ سنت رام پال دی مہارہ سے نام پرابط کیا اور جو گربانی کے اندر لکھے ہوئے گرنانک دیو جی کے سی سبائے بولے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو بلکل سمپل شبت سے اس سارے کے سارے بلکل جیوں کے اتنیوں پورے ہو رہے ہیں اب ہمیں لاب کیوں نہیں مل رہا گروہ گرنانک صاحب میں لگا ہے ٹوٹی گنڈنہار گپال مرتک کو جیوالنہار آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی کی عمر بڑی ہو جو گروہ گرنانک صاحب کو پڑھتا ہو جس کی عمر بڑھ آدھی ہو اور کسی کا دوک کٹا گیا ہو کسی کا کام سوارا گیا ہو کسی کا دوک کٹا ہو کسی کے انگوں کی رکشہ ہوئی جو بانی کہہ رہی ہے وہ ہمارے ساتھ گھٹنا نہیں گھڑتی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا چھوٹا بھائی ہیں اس کے دو لڑکے ایک چوبی سال کا اٹھائی سال کا ہم گروہ گرنانک صاحب کو مانتے ہیں پاٹھ بھی کرائے ہمارے پاس پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی کسی طرح کا کوئی کمی نہیں ہے دونوں بیٹے ہمارے چوبی سال کا اٹھائی سال کا ختم ہو گئے اور میں نہیں کہتا کوئی گردوار ایسا چھوڑا ہوگا جہاں ہم نے پاٹھ نہیں کرایا ہوگا اور اردات سے نہیں کری ہوں گی لیکن ہماری سنائی نہیں ہوئی کہیں بھی ہمارے دونوں بیٹے چلے گئے اور ایسے ہی میں یہاں میں نے یوپی کے اندر میرا کھیتی ہے وہاں بھی ہم تیس چالی گا رہا ہم سرداروں کے رہتے ہیں ایسا ہی ایک پروار وہاں بھی گردوارے سے ہم پول نماسی کے دن آ رہا تھا سارے کا سارا پروار سارا دن سیوہ گردوارے کری اور شام کو گھر آ رہے تھے چھے اس کار کے اندر چھے جیو تھے ایک پتا اور لڑکی بچی ہے اور وہ سارے کا سارا پروار نہر میں گر گئی کار اور وہاں سارے کے سارے ختم ہو گئے اور یہ چیزیں مجھے جن جوڑ رہی تھی بہت کیونکہ ہمیں کوئی لاب بانی پڑھنے سے بھی پاٹھ کرنے سے بھی مارا سے نام دکھشا لینے کے بعد آپ کو کچھ لاب بھی پرابت ہوئے لاب تو مجھے بہت ہوئے ہیں جن میں سے میں کچھ آپ کو جو موٹے موٹے لاب ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں لاب تو گھنٹے ساری گات بھی نکل جائے سارا دن بھی نکل جائے جیو کا تھوک سک جائے گا اتنے لاب دیتا ہے پرماتما میرے تاؤ جی اور میرے پتا جی دونوں کے کانوں سے نہیں سنائی دیتا تھا یہ ہمیں پیڑی در پیڑی لگا ہوا تھا یہ روگ ہمارے پروار میں اسی طرح میرے بھی پچاس پچپن سال کی عمر میں جب میں آیا پچاس بابن سال کی پانچے سال پہلے میرے کان میں بھی ایسے ہی اسی ٹائم میرے پتا جی کے ہوا تھا اسی ٹائم میرے بھی یہ روگ چلو ہو گیا میرے کان کے پردے میں سراخ ہو گیا تھا اور میری یہ سیڈ ساری میں درد ہونے لگ گیا تھا اور میں پٹیالہ ارجندرہ ہسپتار کا ایک رٹائر ڈکٹر پرمار ڈکٹر ہے اس کے پاس سے سال بار دعائی لیتا رہا اسی ٹائم دوہزار پندرہ کی بات ہے کہ اسی ٹائم میں سال بار ہو گیا تھا تو ادھر میں یہ سرچ بھی کر رہا تھا گرو جی کے پروگرام بھی دیکھ رہا تھا اچانک مجھے پرمار ڈکٹر نے کہا تو ایمس میں وہاں رشی کیس ہی دکھوالے اپنے کان کو وہاں بڑا ڈکٹر ہے میں وہاں چلا گیا انہوں نے میرا دو بار میں وہاں گیا انہوں نے ایک بار دعائی دی دوسری بار انہوں نے ٹیسٹ کیا کہ تیری ہڈی گڑھنے لگ گئی اندر سے سردار جی آپ کے تو کان کا پریشن ہوگا پھر میں نے ان کو کہا چلو پریشن کر دو تو اس ٹائم میں اتنا درد ہو گیا تھا ویسے مجھے یہ سارا پتہ لگا ہے کہ ستگرو گرو رام پال کے بغیر درطی پہ کوئی ستگرو نہیں ہے اور کبیر پرماتما کے بغیر کوئی پرماتما نہیں ہے اور اس گیان سے آگے کوئی گیان بھی نہیں ہے اتنا مجھے میں درد ہو چکا تھا اور اس ٹائم میں نے نام نہیں لیا ہوا تھا اور پھر میں جس ٹائم انہوں نے مجھے وہاں سات مئی دوہجار پندرہ کو میرا اپریشن کا ٹائم دے دیا جس ٹائم میں اس ٹائم دے دیا تو میں ابھی تین مینے تھے وہاں ایک لڑکی جلندر کی لگی ہوئی تھی میں گولا بیٹا تین مینے میں کیسے کٹوں گا میرے تو کان روج بہتا ہے اور خارج ہوتی ہے سنتا بھی نہیں ہے دعائی بھی نہیں آپ دے رہے کہہ رہے انہوں نے کہا انکل جیسے بھی ہوگا کہ جدی کسی کا پہلے پریشن ہوگا تمہارا نمبر لگا دوں گا لیکن میرا نمبر تو میں گھر چلا گیا اور میں ستسنگ دیکھتا تھا میں ایک دن ایسے ہی من میں پرواتھنے کری سنت رامپال جی مہارہ جی آپ پورن پرماتما ہے میرے کان مت کھوسی ہو میں نے تو آپ کی بغتی کرنی ہے تیرا نام سننا ہے میں سچ کر کے کہہ رہا ہوں مجھے میں نے نام بھی نہیں لیا تھا صبح کو جمعہ اٹھا تو میرا کان بالکل سکا تھا اور میرے کوئی خارس نہیں ہو رہی تھی کچھ نہیں ہو رہا تھا میرا نام لینے سے پہلے پرماتما نے میرا کان ٹھیک کیا جو ہمیں جنم جنم سے ہمارے پیڑی در پیڑی یہ روگ چلا آ رہا تھا اس کے بعد میری بغتمتی ہے جب ہم نے نام لے لیا ہم نام تو گیان کے دار پہ آئی لیکن ان کو بھی پروبلم تھی ان کے سریر میں درد رہتا تھا ایک چھوٹی بوٹی پرید وعدہ سی رہتی تھی اس کے کارن سارا سریر بیکار کر دی رہا گوٹنوں میں درد سریر کا وجن بہت بڑھ گیا تھا اور پچی اکتوبر دوہزار سوڑا میں سنت رامپال جی مہارج سے جب نام لیا اس کے ڈیڑھ دو مینے بعد ہی بغتمتی کو بھی رام ہونا شروع ہو گیا اور ان کا وجن گٹنا شروع ہو گیا آج ہمیں لگ بگ پونے تین سال ہو گئے ہیں اور بغتمتی کا گیارہ کلو وجن گٹ گیا ہم سات سو روپے کی دعائی ہر مہینے ہر ہفتے کے بعد لیا کرتے تھے وہ دعائی سے وہ اٹھا کرتی تھی نہیں سارے سریر میں دردی رہا کرتا تھا سریر پھول گیا تھا آج کوئی گوڑی نہیں کھائی کوئی دعائی نہیں اس کے باوجود یہ سارا روکوں سے نجات ملی ہے اور میں ایک بار یوپی بڑے خیش سے پپلی کے پیچھے آ رہا تھا یہ کرشتر سے پیچھے اچانک میری کار ایک ٹیمپو نے میرے سامنے ٹیمپو روک دیا اس میں لگ گئی آکے اور ٹیمپو نیچے خدانوں میں جا گیا اور وہ چالک کی ٹانگ ٹوٹ گئی ٹانگ ٹوٹ گئی میں نے وہاں تھانے میں پھون ہو گیا یہاں میرے ملنے والے تھے انہوں نے پھون کر دیا وہاں پورس والے آگئے مجھے انہوں نے سمبالا اس کو بھی ٹھا کے لے گئے اس کو یہاں کرشتر ہسپیٹل میں لے آئے تو یہاں سے چنڈگڑ ریفر کر دیا وہ جو ٹیمپو چالک تھا پھر ہم صبح کو وہاں آئے ٹھانے میں گاڑی کھڑی کر دی گاڑی میں ہی ٹوٹ گئی تھی اور پھر میں وہاں جب گئے ٹھانے میں ہم نے ان سے سمجھوتا کرنا چاہا تو میں جو انسپیکٹر اس کے بیان لینے چنڈگڑ گیا تھا اس کو فون کیا کہ ان سے بات کر لو جو کو یہیں پیسہ لے کے فیصلہ کر لیں گے تو اس نے پچاس ہزار پی مجھ سے مانگے پھر میرے کو پلس بڑا بھی بولے جب تیرا بیماں کاغج سب کچھ پورے ہیں تمہیں کیا دینے کی ضرورت ہے تم کیس کر دی ہو تو اپنے آپ کر لے گا فیصلہ جب پہلی طریق پہ آئے گا میں نے ان کا کہنا مان کیسے کر لیا میں یہ جو کیس بنا تھا اس کیس کی طریق بگتے بگتے مجھے تین سال گجر گئے ہر مہینے مجھے طریق پہ آنا پڑتا تھا مدعی آئے نہ آئے مجھے جرور آنا پڑتا میں بڑا پرشان چل رہا تھا طریق بگت بگت گئے مجھے یو پی سے دو سو کلومیٹر میں آتا تھا دو سو کلومیٹر جاتا تھا اور پھر جب میں نے نام لیا تین سال ہو گئے تو مجھے یہ یہ کریہ کرتے ہو یہ کیس بگتے ہوئے نام اکتوبر میں لیا اور پچی جنمری دو ہزار سترہ میں میں بھائی جتبری ہوا سن پرامپال جی مہارج کی کرپا ہوئی اور اس کے بعد میں اس کیس میں مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑا بھائی جتبری ہوا سر جو سردالو آج آپ کو دیکھ رہا ہے خاص کر کے آپ اپنے بھائیوں کو سماج کے بھائیوں کو کیا کہنا چاہیں گے میں اپنے سماج کے بھائیوں کو بتانے لیکن تو کچھ نہیں ہوں لیکن جتنا مجھے انوہو ہوا جتنا میں نے رسچ کری ہے اس کے دار پہ میں بتانا چاہتا ہوں جدی کوئی پرماتمہ پانا چاہتا ہے اس درطی کے اوپر جو منسدے میں آیا ہے اس جیون کا یہ چراسی لاکھ جون کے بعد یہ جیون پرابت ہوا ہے پہی پرابت منوکھ دہریہ گوبند ملنکی یہ تری وریہ عور کاج ترکتے ناکام مل ساد سنگت پاجکیول نام جدی ہم نے کرت کرتے کرتے مخش پانا چاہتے ہیں ہمیں کسی تیرتھوں مندروں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ گرم ہے باہر نہ ہی باہر ٹولس اوپر ہم پلاو ہے جس نے پرماتمہ پانا ہے سب کچھ تیرے سریر یہ ایسا پرماتمہ نے ایک ایسی مسین بنائی ہے اسی میں پرماتمہ کی پرابتی ہے دیوتے بھی اس سریر کے لیے لوچتے ہیں جس کے لیے گایا کرتے تھے تیرتھ بھی لوچتے یہ جو سادو ہے اس کے لیے اور یہ جو سریر ہے اس کے لیے دیوی دیوتا بھی لوچتے ہیں میں اپنے سب بہن بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ منصر جانب بار بار نہیں ملتا اب میں تو یہی اپنے بہن بھائیوں کو سندیج دینا جو گروہ گراند صاحب کو میں گروہ مانتا ہوں اور جو اس گروہ کہہ رہا ہے جو اس کی بانی کہہ رہی ہے گروہ نانک دیو جی کی اس بانی کے ادار پر چل کے دیکھ لو ایک بار جدی آپ کو جو بانی میں لکھا سارے لاب پرابط ہوں گے اور آپ کا موکش ہوگا آپ کو سب سے لوگ سکھیا ہو جائے گا تمہارا جتنے دن ہم یہاں رہیں گے ہمیں یہاں بھی سکھ پرابط ہوگا اور موکش ہمیں بلکل آسانی سے ہم یہاں سے سچ کھنٹ چلے جائیں گے سر سندرامپال جی مہاراج سے نام دکشا کیسے پرابط کی جا سکتی ہے سندرامپال جی مہاراج سے دکشا لینی بہت آسان ہے اس ٹیم دس بارہ چینل ٹی وی کے اوپر سندرامپال جی کی ستسنگوں کے چل رہے ہیں ان کے پرتیک ستسنگ کے نیچے ایک پڑی پٹی چل رہی ہے اس پٹی کے اوپر ست لوگ آشرم بربارہ کے نمبر چالتے ہیں ان نمبروں پر فون کر کے آپ جہاں سے بھی فون کروگے اسی نجدیگ نامدان سینٹر کا آپ کو پتہ مل جائے گا آپ آسانی سے وہاں سے جا کے نام دکشا لے کر اپنا کلیان کروا سکتے ہیں دھنے بہت سر ستس سائے جی موسیقی موسیقی